پاپا کی محنت گیر گئی رابطی کے اوفان سے گاؤں میں تیزی سے کٹان ہو رہی ہے اس گاؤں کے بارہ گرامیڑوں کے گھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے ندی میں سما گئے اس ثانی گرامیڑ بتاتے ہیں کہ ایسا نظارہ سال 1998 میں آئی بار کے بعد سے نہیں دیکھا ان کا پریوار کھلے آسمان کے نیچے آ گیا ہے جیون بھر کی گاڑی کمائی سے بنایا ہوا گھر ندی میں سامنے سے بہ گیا وہ جائیں تو کہاں جائیں کٹان کے چلتے گرامیڑ دن رات جاک کر اپنے بچے کچھ سامان کو سرکشت اسثان تک پہنچا رہے ہیں گاؤں کے لوگ جو ٹوکر ایک دوسرے کی مدد کے لیے آ گیا آ رہے ہیں لیکن پریشاسن کی اور سے کوئی پختہ انتظام نہیں کیے گئے ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور کل جہاں سے ایک سوچنا آئی تھی وہاں پہ آٹھ مکان اس پانی میں ڈہے گئے اور آج بھی چار مکان بھی سوچنا آ رہی ہے کل ہم نے ایکسین سچائے واقسے بھی بات کی ہے کہ جہاں جہاں کٹان کے ہم نے پوائنٹس دے رہے ہیں وہاں وہاں پہ آواشک طور پر اپنی کٹان کو کیسے روکا جائے اس کے کاروائی کریں اور ایکسین سچائے بھی بولا ہے کہ ایک بار جوائنٹ ویجٹ ہم کر لیتے ہیں جو خاص طور پر ایسے ونیریبل پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کٹان ہو سکتا ہے گورکپور کے ایز ڈی ایم صدق گورف سنگھ بتاتے ہیں کہ شہر کے اتر میں گرامیڑ علاقوں میں کٹان تیزی سے ہو رہی ہے وہاں پر گرامیڑوں کو زمین دلانے اور آنے سویدھاؤں کا انتظام کیا جا رہا ہے ندی کا پانی بڑھ رہا ہے ایسے میں احتیاط برتنے کے نردیش بھی دے دیے گئے ہیں